لوکہ رسول کے انجیل میں اس کا دوسرے بات میں ہم خدا یسو مسیح کی زندگی پر اگر ہم رول کریں میں اس حوالہ کو پڑھنا چاہتا ہوں لوکہ رسول کے انجیل اس کا دوسرا بات اور اس کی ورس 51 ہے دوسرا بات اور اس کی ورس 51 میں دیکھ لکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دن میں رکھی تابع تھا اپنے ماں باپ کا اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا ان سب باتوں کا وہ تابع تھا اگر ماں نے کہا کہ چلیں ہم نے ناصرت جانا ہے تو وہ ان کے ساتھ ناصرت گیا یعنی کہ جو بات اور ماں حکم دیتے تھے کرنے کے لئے کہتے تھے سی ایسو کرتے تھے کیونکہ یہ صحیح ہے یہ رائٹ ہے بلکل صحیح ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا زوری کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے یہ شاید آپ کے لئے صحیح ہو بلکہ یہ خدا کے لئے بھی صحیح ہے خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی جب پرورش کرتے ہیں تو وہ اس پرورش میں یہ لازمی لازمی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور سکھائیں گے اور سکھاتے رہیں گے بچوں کو نہ صرف اپنے والدین کی عزت کرنا ہے بلکہ ہر ایک شخص باکہ کلاہ میں بلکل واضح طور پر لکھا ہے کہ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا حبار میں لکھا ہے اور بڑے بھوڑے تا عدد کرنا اور اپنے خدا سے کرنا میں خدا ہو کہتا ہے کہ میں خدا مد یہ خدا مد حکم دے رہا ہے کہ تُو نے کیا کرنا ہے ہر اس شخص کے جس کے بال سفید ہے جو بزرگ ہے بوڑا ہے اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا ہے اس کے عدب اور اس کا نحاظ رکھنا ہے اگر بس میں جا رہے ہیں تو اگر تُو بزرگ بس پہ چڑ جاتا ہے تو نوچوانوں کو کام ہے کہ وہ پہلے آگے بھڑھ کر ان کی پرالی اٹھانے میں مدد کریں اور اگر جگہ نہیں ہے تو ان کو اپنے جگہ جو ہے وہ ان کو دے دیں کیونکہ یہ خدا خدا ان کیا تھا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے تابع رہنا ہے بہت سارے بچے ہیں جو ان قوانین پر عمل نہیں کرتے فرض کریں کہ اگر ایک امت نے کہا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم بچے جو ہیں وہ کوئی الکاہول نہیں خرید سکتے یا کوئی سگرٹ نوشی جو ہے وہ نہیں کر سکتے یہ حکومت کا حکم ہے تو خدا ان کے قلام میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں رومیوں کے خاطر اس کی تیرہ بات پر اس کی پہلے سات آیات تو اگر پڑھے تو آپ لکھائیں پہلے پترس دو بات پر اس کی اور پھر خدا کی عزت جو ہے وہ بہت 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 لازم زبور ایٹی نائن میں آپ کے سامنے پر نچالتا ہوں خدا ان کے پاک قلامے سے زبور ایٹی نائن اگر میں چلدی سے نکال لوں اور اس کی ساتھویں آیت زبور ایٹی نائن اور اس کی ساتھویں آیت میں لیکن ایسا محبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت تعظیم کے لائق ہے اور اپنے سب اردگرد والوں سے زیادہ محیب ہے ایسا محبود ایسا شخص جو مقدسوں کی محفل میں نہایت عزت اور احترام اور تعظیم کے لائق ہے وہ خدا خدا کی عزت کرنا اس کا ڈر اور اس کا خوف رکھنا ہم سب بہت بڑھوں کے لئے بیٹے اور بیٹیوں کیلئے بچوں کیلئے اسی یسو کی مثال کو ہم دیکھ کہ انہا چھے باپ اس کے اردگردی شہد میں کیونکہ میں آسمان سے اس لئے نہیں اترا کیونکہ انہا چھتا باپ اس کے اردگردی شہد نے خدا ہم یسو اس لئے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں جو میرا دل چاہے میں وہ کروں اس لئے نہیں آیا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لئے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں خدا نے اسے اس زمین پر بھیجا تھا ایک مقصد کے لئے اور وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک تابیدار تھا اپنے اس آسمانی باپ کا تو اگر یسو مسیح اپنے آسمانی باپ کا تابی ہو سکتا ہے تو ہم سب کا بھی یہ فرض ہے ہم بھی اس کے بچے ہیں ہم بھی اس کے تابیدار ہوں اور جو ہمارے زمین پر دنیا بھی ماں باپ ہیں ہمیں ان کا بھی تابید ہونا چاہیے متی رسول کے انجیل اور اس کا 26 باپ اور اس کی 39 ورس کو میں پڑھنا چاہوں گا میتیو چپٹر 26 26 26 باپ اور اس کی 39 ورس کیا پھر لکھا ہے پھر ذرا آگے بھڑا اور موں کے بل گیر کر یوں دعا کی یہ سمسی کے بارے میں لکھا ہے یہ سمسی کیا کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی یہ سمسی دے کے یہاں پر اپنے باپ کے صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں اگر ہو سکے تو پہلہ تل جائے لیکن جیسا میں چاہتا ہوں جیسا نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بچے نافرما بردار ہیں جو اپنے والدین کا حکم نہیں مانتے وہ والدین کے لیے غم اور پریشانی دسمہ بنتا ہے انساء کی کتاب دسمہ باپ میں لکھا ہے پہلی آیت میں کہ دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے یہ سیناری سور میں آپ بتا رہا ہوں کہ دنا بیٹا اکل مند فرما بردار بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو خوش کرتا ہے لیکن احمق جو ہے نافرما بردار جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے غم کا باعث ہے کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کی بیزتی ہونا یا اپنے والدین ناخوش ہوتے ہوئے یا غم میں پریشانی میں نہیں دیکھ نہ چاہتے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین خوش رہیں تو ان کا حکم آگے فرما بردار اور اگر آپ فرما بردار ہیں تو خدا ایک تو وعدہ یہ کیا ہے کہ عمر دراز ہوگی دوسرا وہ رومیوں میں بڑھے گا ماں با بھی پریشان ہوگی اور خدا بھی پریشان ہوگا اور اس کا کہر بڑھے گا ایک آخری والا ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں رومیوں کا خط اس کا پہلا باپ کی آخری والا ہے اس کی دو تین آیتیں پڑھیں گے پہلا باپ اور اس کی تیسویں آیت یہاں پہ لکھا ہے بد گو خدا کی نظر میں نفر کی اوروں کو بیزت کرنے والے مغرور شیخی باز بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان بیوکوف عید شکن کبی محبت سے خالی اور بے رحم ہوں گے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی صدرہ کے لائک ہیں پھر بھی نہ فقط آپ بھی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں ان کو روکتے نہیں یعنی کہ اگر کئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ کرتے ہوئے روکتے نہیں بلکہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بین بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو پہلے ہمیں ان کی رسپیکٹ کریں پہلے ہم ان کی عزت کریں رسپیکٹ کریں آٹومیٹکلی وہ بھی ہماری عزت کریں جتنی جلدی آپ دوسروں کی عزت کرنا سیکھ لیں گے آپ کی زندگی اتنی زیادہ اچھی اور خوشی کی زندگی ہو جائے گی اور خدا یہی چاہتا ہے میں ابھی یہی چاہتا اور ہم سب اس بات پر آمین کہیں گے تفاق کریں گے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشی کی زندگیاں اتمنان کی اور تسلی کی زندگیاں ہو آئیے نہ صرف بیٹے اور بیٹی ہیں بلکہ ہم سب خدا خدا ون کا شکر کرتے ہیں اس پلیس میسیج کے لیے اور اسی مسہ میں ہم اپنی آنکھوں کو بان کریں گے اپنے سروں کو چھپائیں گے اور میں رپیس کرتا ہوں بھائی شاہد سے کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کریں ہم اپنی آنکھوں ہم اپنی آنکھوں اسی مسہ میں اس بابرکت کلام کو جو ہم نے سنا ہے خدا ون کی حضلی میں سنگو ہو اور ہم سب متفق ہوگے پھر خدا ون سر کا شکر کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں خدا باپ بیٹی اور خدس کے نام پہ شکر ہے خدا ون اس وقت اس موقع کے لیے اس پترت گھڑی اور آج کے دن کے لیے اس بابرکت کلام کے لیے تیرے سورما کے لیے جس کے مسئلہ سے اے خدا تو نے ہمیں آج یہ کلام دیا اے خدا جو ہماری زندگیوں کے لیے ہماری رہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چھلاک ہے کیونکہ یہی ہے ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور جیسا خدا تیرے کلام میں ہے کہ ہم تیرے کلام پر چلتے ہوئے ماں باپ کے تابعہ داری اور اے خدا فرما برداری کرتے ہوئے اے خدا تیرے ان بھرکتوں کو حاصل کر سکے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے آج کے کلام کے وسیلے سے اے خدا اے خدا اے کے خاندان کو ایک ایک چاند کو اے خدا جن کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے ان سب کو بڑی برکت دینا برکت دینا تیرے سے مانگتے اور پاہ لیتے ہیں ترے بیٹی اپنے خدا آمین تینکیو بھائی شاہد ہم خدا ہم ان کا شکر کرتے ہیں اس بلس پریے کے لیے خدا ہم ان آپ کو برکت دے اور اسی طرح اپنے نام کے لیے استعمال کرے اب ہم ایک ایک دیوار کو خدا ہم تیرے لہو میں چھنٹے ڈالتے ہیں برکت چاہتے ہیں اور اس کھار میں ہمیشہ کے لیے خدا وہ تیرے نام کو جلال دیتے رہے ہیں ویالبرد فضل کے لیے دعا کرتے ہیں سسنسونیا کے لیے دعا کرتے ہیں اور تیرے بندہ بھائی سابر میراج جو تیرا خادم ہے خدا ایونجلس نے تیری خدمت کرتے ہیں خدا ان کے جاب میں ان کی برکت اتا کر اور انہیں خدا اور زیادہ کسرت سے اپنے جلال میں اٹھا کھڑا کر اور تیرے نام کی قوائی دے سکے خدا خادم بھائی جان اشرف کے لیے ان کے خاندان تیرے خون سے خریدہ اور تیرا بیٹا ہے تیرے خود سے پیار کرتا ہے اور خدا ان اسے اپنے جلال میں قربت میں اور خدا ان تمام آمد و رفت میں ان کی افاظت اور نگے بانی کرتے ہیں اٹھارہ اور انیس تاریخ کو یارہ اور بارہ تاریخ کو خدا جب تیرا بندہ ریورنڈ ڈاکٹر جمیل ناصر بیلجیم میں ہولینڈ میں خدا وہ حدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ میں ابھی سے خدا ان تیرے بندہ کو تیرے لہو میں چھپاتا رحم کر اور خدا ان اس کے تمام آمد و رفت میں اس کی مدد ترہنمائی کر اور جتنی دیر وہ خدا یہاں پر رہے وہ تیرے جلال کا سبب بن تیرے گواہی کا سبب بن سکے اور دعا کرتے ہیں بھائی سسٹر نسرت کے لیے ان کی پریچنگ کے لیے ان کے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں وہ ساری خدمت جو خدا ان تیرے نام سے کی جاتی ہیں اپنے بچی کو چھو برکت دے اور اپنے بندی کو اپنے جلال میں اپنے قربت میں اپنے زدیقی میں اور زیادہ بڑھا ان کی صحت پاندرستی کے لیے منت کرتے ہیں خدا ان کو اپنے بندہ پاسٹر عاشق صندوق کو جانتا ہے کیونکہ تو نے اس کا نام اپنے ہاتھ پر لکھا ہوا اور تو اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے خدا ان وہ تیرے خون سے خریدہ ہوا تیرا خادم ہے اس نے اپنی زندگی تیرے نام پر وقت کر دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خدا ان اور بہتر طریقے سے تیرے نام کو عزت اور جلال دیا جائے اور وہ ساری ضرورتیں وہ ساری کمیے کمزوری ہیں جو خدا ان کے چرچ میں ہیں تیرے قدوس نام سے منت کرتا ہے کہ خدا ان کی چھو اور ضرورتوں کا پورا کا اور دعا کرتا ہے ایلڈر ویلیم ان کے خاندان کے لیے جو تیرے خون سے خریدے ہوئے تیرے بیٹے اور بیٹے ہیں خدا اندو اس خاندان کو تُو نے بنایا ہے تُو نے ایسا ممکن کیا ہے منت کرتے ہیں خدا ان کو بھائی ایلڈر ویلیم ساتھ کے ساتھ ان کے خاندان کو برکتے ہیں بھائی کمل جیت کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں تیری برکت چاہتے ہیں خدا ان کے پورے خاندان کے لیے منت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں خدا원 توجہ انہیں چطو برکت آکار اور بھائی پرویس پوری کی یاد کرتے ہیں خداون کے خاندان توجہ بچے کو تیرے زخنی آتوں میں پیش کرتے ہیں خداون وہ تیرے بیٹے ہیں تیری بیٹیاں ہیں خداون تن سے کیار کرتا ہے اور منت کرتا ہے کہ خداون تیری برکت وہ ہمیشہ ان پر ناظر ہوتی رہے اور جتنے بھی خدا ہم اس وقت تیرے حضور صاحب میں جو ہے بھائی شاہد پرویز کے لیے دعا کرتے ہیں بھائی ناز کے لیے بھائی عدنان کے لیے ان کے بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں بھیکی مکی کے لیے دعا کرتے ہیں تیری برکت چاہتے ہیں خدا ہم وہ تیرے خون سے خرید ہوئے تیرے بیٹے اور بیٹے ہیں اور تو ان سے پیار کرتا ہے ہم نہیں جانتے کہ خدا ہم وہ کب شفاہ پائیں گے لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ شفاہ پائیں گے اور ہمیشہ پائیں گے اور تیرے نام کو چلال دے ان کے خاندان کو دعا میں یاد کرتے ہیں منت کرتے ہیں خدا بہن بینہ کے لیے بہن ربینہ کے لیے بہن ہینہ کے لیے دعا کرتے ہیں بہن سونیا یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں بہن اسرین کے لیے دعا کرتے ہیں منت کرتے ہیں خدا ہم ہر ایک آئیڈی پر اپنے لہو کی چھیٹے ڈالیں برکت دے دے خدا آج رات جب وہ سویں تو خداوند تو ان کے محافظ ہو اور تو جا گیتا رہے اور وہ سو جائیں اور وہ خداوند ہمیشہ تجھ میں محفوظ رہیں ان کے گھروں کے چاروں اپنے پاک پرش خدمت کے سارے کام کے لیے منت کرتا ہوں خداوند تو رحم کر اور اپنے جلال کے لیے قصر سے استعمال کریں پیارے بیٹے خداوند اس مسیح کے جلالی اور باپ برکت نام سے مان لیا اور پا لیا امینم خداوند کا شکریہ کرتے ہیں اس بلیس ٹرے کے لیے جو خدا کے خادم نے ساری مناجات کو خداوند کے تخت کے سامنے رکھا ہے اور مارا ایمان ہے کہ خداوند سب کو برکت دے گا اور سب کو کامیاب کرے گا آخر میں ہم وہی دعا کریں گے جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بادشاہ ہٹائے تیری مرسی جیسے اسمان پر پڑیو تیسمین پر دیو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قصداروں کو بخشی ہیں تمہارے کر سمیں اور ہمیں اسمائش نہ پڑھیں بلکہ برائی سب چاہ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے اب میں پاس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ برکاتِ کلمات سے جماعت کو رکھ سکتے ہیں ہمارے خداون جسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح قدس کی رفاقت اور شاکت کل ایمانداروں کے ساتھ حاضر جماعت کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خداون جسو مسیح کو بڑی برکت دے جائے مسیح کی برکت دے ہمارے خداون جسو مسیح کی